بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے شنیل اس برینڈ کی میں نے پاکستان کے اندر ایک چیز دیکھی ہے لیڈیز کے اندر بھی اور جنٹس کے اندر بھی فریگرنس جو مرضی فریگرنس ہو بس اس کی بوٹل کے اوپر اگر شنیل لکھا ہوئے نا اوہ واؤ شنیل آپ کے پاس شنیل ہے تو ریلی اس طرح کے نہ فریگرنس کبھی سونگی نہ کبھی چیک کی بس دور سے بوٹل دیکھیں اس پہ شنیل لکھا ہوئے واؤ آپ کے پاس شنیل کی فریگرنس ہے تو ہمارا یہاں پہ کچھ کنسپ اس طرح کا ہے بہرحال میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں شنیل بہت اچھا برینڈ تھا بہت اچھا برینڈ ابھی بھی ان کی فریگرنسز میں نے ریسنٹلی کوکو میڈمزل جو کہ میری مدر کی فیوریٹ فریگرنس ہے میری مدر کافی عرصہ استعمال کرتی رہی ہے اس کو بھی میں نے چیک کیا مطبع دوبارہ سے چیک کیا تو اور بھی شنیل کی فریگرنسز لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کی فریگرنسز اب تھوڑی سی اوور پرائزد ہو گئی ہیں اوور پرائزد ہو گئی ہیں اب آر جس فریگرنسز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے چانس او فریشیا اس کا نام ہے چانس او فریشیا یہ اس کی بوٹل ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس فریگرنسز کا نام اوپر لکھا ہوا ہے چانس نیچے شنیل اور یہاں پر یہ یہ او فریشیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اگر اس کو پرنانس غلط کر رہا ہوں تو بھر فریگرنسز کا نام چانس ہے اچھے جو چانس فریگرنسز اس کے بہت سارے وجن آتے ہیں ایڈی ٹی آٹا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ اس کا کیپ ہے سمپل پلاسٹک کا کیپ ہے اور کیپ کے اوپر اگر آپ دیکھ سکیں تو شنیل کا لوگو ہے ٹھیک ہے بس آپ نے یہ فریگرنسز رکھی ہو اور کسی نے شنیل پڑھ لیا تو بھئی آپ کے سو نمبر پکے ہیں کہ آپ تو بہت کمال کی فریگرنسز استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ باٹم کے پر تھوڑا چی اس کی وہ ڈیٹیلنگ ہے او دی تولیت ورژن ہے میڈ ان یو ایس اے ٹھیک ہے میڈ ان یو ایس اے بس شاید لوگ اسی لیے اس کا وہ کرتے ہیں ایدروائز ایسے ایسے کمال کے دنیا میں پرفیوم پڑے ہوئے ہیں بہرحال اگر انڈیویجول فریگرنسز کی بات کریں میں برینڈ کو چھوڑ کے انڈیویجول فریگرنسز کی بات کریں تھامز آب میں نے وقاس احمد کے پاس یہ فریگرنس پرچیز کی پارشل مل رہا تھا مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی پرائز میں مل رہا تھا میں نے کہا وقاس بھئی یہ لیڈیز لگا سکتی ہیں گھر کی تو مجھے چاہیے یہ فریگرنسز اچھا یہ آپ لوگوں نے بتا اس کے سائیڈ پہ یہ سارا سٹیل کا یہ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں یہ سٹیل کا وہ پروپر ہوا ہے گلاس بوٹل ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے جو جوس کا کلر ہے وہ لائٹ گرین سا لائٹ گرین سا ہے آپ کو جو کیمرہ میں نظر آ رہا ہے سیم اس کا یہی لائٹ گرین سا اور باقی باقی فروسٹڈ سا کیپ ہے پلاسٹک کا تھوڑا سا ویٹ ہے یہ اس کی پریزنٹیشن ہے یہ لسٹڈ ہے ایک لیڈیز فریگرنس کے طور پر فریگرنٹکہ کے اوپر لیکن میں اس کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ لگا لیتا ہوتا ہوں یہ لیڈیز کو بہت پسند آتی ہے یہ ایسے لوگوں کو بھی جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ برینڈ کونسا ہے شنیل ان کو برینڈ کا نہیں پتا لیکن آپ بس ویسی ان کو خوشبو چیک کراد یانکھیں بند کر گئے تو وہ کہتے تھے نہیں خوشبو تو بڑی اچھی ہے مجھے اس طرح کا بھی میں نے ایسے بھی تین چار لوگوں سے پوچھا جن کو اس برینڈ کا تو نہیں پتا تھا لیکن ان کو یہ ضرور پتا تھا یہ فریگرنس بڑی کمال کی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے وہ تین چار میٹر دور سے شنیل واہ یار یو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا پھر ہوتا ہے اور پرائز اس کی زیادہ ہے پرائز اس کی لگ بھگ کوئی پینتے سے چالیس ہزار روپے کے قریب ہے لیکن اگر آپ کو اپنی گھر کی لیڈیز کیلئے چاہیئے مضب ضروری کئی لوگوں کے لیے باٹن ضروری نہیں ہوتی کئی لوگوں کے لیے فریگرنس ضروری ہوتی ہے تو باقاس کا مت سکیں اس کا ڈیکینٹ دے دے گا اگر وائز فل بوٹل بھی اس کے پاس ایویلیبل ہے آپ پتہ کر سکتے ہیں ایویلیبل ہو جائے گی یہ مل جائے گی پاکستان میں ایزیلی مل جائے گی تو بات کرتے ہیں ہم اب اس کی فریگرنس کے بارے میں جلدی جلدی جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں میں نے کافی دیر ہو گئی اس کو لگایا ہوا ہے اور ابھی جو فریز چال رہا ہے بہت مزیدار قسم کا چال رہا ہے جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارٹ میں ہی آپ کو ایک لیمن کی خوشبو آتی ہے جو کہ ایسا لیمن ہے جو کہ پانچ سے چھ دن ہو گئے ہیں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ کے گھر کے اندر فریج کے اندر بھی نہیں اور وہ تھوڑا سا بیسکلی تو سٹرون کی خوشبو ہے لیکن سٹرون کی جو خوشبو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح پرانا لیمون ہوتا ہے پرانا لیمون تو اس کی خوشبو جو ہوتی ہے آپ کبھی دیکھیں تو وہ سٹرسی نہیں رہتی وہ تھوڑی سی کھٹی تھوڑی سی میٹھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ییسٹی سی خوشبو ییسٹی سی خوشبو کی اس طرح جو ییسٹ کی خوشبو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کھٹی سی ہوتی ہے اور وہ سٹرسی کھٹی نہیں ہوتی وہ لیٹرلی اس طرح کھٹی ہوتی ہے اب میں آپ کو کیسے ڈفائن کریں بہرحال ییسٹ کی طرح کی کھٹی خوشبو اس کے سٹارڈ میں آتی ہے اور تیسری چیز جو اس کے سٹارڈ میں آتی ہے وہ بلیک پیپر ہے یعنی لیمن کے اوپر اگر آپ بلیک پیپر اس پرانے لیمن کے اوپر اگر آپ بلیک پیپر چھڑکیں اور اس کو خوشبو کریں تو وہ جو ایک اولڈ لیمن کی اور بلیک پیپر کی ایک پھیکی سپائسی سی جو خوشبو آئے گی اس کے ساتھ ہلکا سا ییسٹ کا ٹچ دے دیں ییسٹ کا اب ییسٹ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی خٹی ہوتی ہے لیکن وہ سٹرسی خٹی نہیں ہوتی وہ بس خٹی ہوتی ہے وہ خٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی خٹی سٹرسی خٹی فراغرنس ان کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے لیمن اور بلیک پیپر کے ساتھ یہ تو گیا اس کا سٹارڈ یہاں ہی سے آپ کو یہ نہایت پسند نانا شروع جاتی ہے کیونکہ جب بھی کسی نے یہ باٹل کھول کے یہ خوشبو کی تو اس کو یہ خوشبو بہت زیادہ پسند آتی ہے ٹھیک ہے یہ تو گیا اس کا فرسٹ فیز سیکنڈ فیز کے اندر ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ییسٹ کی خوشبو ہے وہ تھوڑی سی سٹرونگ ہو جاتی ہے لیمن اور سٹرون ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف پھر بلیک پیپر ییسٹ اور ایک ووڈی سی شیوڈ پینسل کی ووڈی سی ایک خوشبو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو پھر مزید آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے فیز میں اس ووڈی شیوڈ پینسل کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی شوگری سی یعنی کرشٹ شوگر کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے نا کرشٹ شوگر کی خوشبو وہ خوشبو اس کی شیوڈ پینسل کے ساتھ ہو جاتی ہے یہاں پہ ییسٹ ٹائپ کی جو خوشبو ہے نا کھٹی سی وہ غائب ہو جاتی ہے میں اب ییسٹ کی خوشبو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ بلکل بھی مجھ سمجھئے گا کہ یہ بڑی گندی سی سمیل آتی ہے نو یہ جو ییسٹ کی خوشبو ہے یہ تمام نوٹس کے ساتھ مکس ہو کر آتی ہے ٹھیک ہے یس یہ تمام نوٹس کے ساتھ مکس ہو کر آتی ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں جو ہم نے اپنے پیٹن منایا ہوا ہے ایج جنڈر لانگجیوٹی پوچیکشن کا ایج کی بات کریں اگر آپ لوگوں کو فریش سیٹرسی کھٹی اینڈ ووڈی لیٹل بٹ ووڈی فریگرنسز پسند ہیں تو آپ کے لیے یہ فریگرنس بنی ہے ٹھیک ہے ہر ایج کا بندہ جنڈر جنڈر پہ آ کرنا میں اچھا ان کے جو پرفیومر ہیں اس کا نام جیکس پولز ہے جیکس پولز نے جتنی بھی فریگرنسز بنائی ہیں شنیل کے لیے میرے کہہ میں یہ صرف بناتے ہیں شنیل کے لیے ہیں کمال کی فریگرنسز کمال 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 کی فریگرنسز مجھے اس بندے کی ہر فریگرنس پسند آتی ہے ٹھیک ہے اور میں اس بندے کی مزید فریگرنسز ریو کروں گا فیوچر کے اندر بلکہ نہ بتاتا بھی رہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ اس پرفیومر نے پرفیومر ڈزائنگ کیا ہے بہت زبردست ٹھیک ہے البیٹو موریاز کی طرح اس کا بھی ایک سگنیچر جو ہے نا وہ آپ پہچان لیں گے کہ یار یہ فریگرنسز لگتا ہے کہ اس بندے نے بنائی ہے جیکس پولز نے بنائی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ تو ہو گیا ایج نو پروگرم جنڈرگی میں بات کر رہا تھا یہ ہے بھی فریگرنٹگا پہ تو ایک فیمیل فریگرنسز کے طور پر لسٹیڈ ہے بٹرسٹ می گائز آپ بھی اس کو لگائیں گے آپ بھی اس کو ایکلی انجوائے کریں گے لیکن لیڈیز کے اوپر یہ بہت زیادہ شائن کرے گی میں سیونٹی تھرٹی کر رہتا ہوں سیونٹی پرسنٹ یہ فیمنن سائیڈ پہ لینگ کرتی ہو تھرٹی پرسنٹ میسکلن سائیڈ مطلب میل سائیڈ پہ لگا سکتے ہیں میں لگا سکتا ہوں تو کوئی بھی لگا سکتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ مجھے بہت سٹرونگ سٹرونگ فرگرنسز پسند ہیں یہ جو کہا جنڈرو کے لانگجیوٹی پجیکشن کی بات کریں تو یہ دو ہزار سات کی لانچ ہے شاید ری فارمولیٹ ہوئی ہو تو یہ اس کی جو لانگجیوٹی ہے نا کوئی چھے گھنٹے ساڑھے چھے گھنٹے ہے ٹھیک ہے اور پروجیکشن اس میں یہ ایک گھنٹا سوہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا کرتی ہے شنیل کی یہی ایک پرابلم مجھے لگتی ہے کہ ان کی فرگرنسز جو ہے نا ان کی لانگجیوٹی پجیکشن کا بہت زیادہ ایشو ہو گیا ہے یا یہ پاکستانی انوارمنٹ میں نہیں چلتی ہیں کیونکہ اس کے پر لکھا ہو ہے made in USA made in USA تو بس پھر مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ USA کی انوارمنٹ زیادہ چلتی ہوں پاکستان میں نا کیونکہ یہاں پہ تو بندے اُبل جاتے ہیں تو بھارل ہے بھی یہ گرمیوں کی فرگرنس ٹھیک ہے تو لانگجیوٹی بس چھ گھنٹے کر لیں اور سوا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا آپ اس کی پروجیکشن کر لیں تو ویڈر اور اوکیجن کی بات کریں گرمیوں کے لیے بیسٹ ہے آپ بھارل اس کو لگا سکتے ہیں فال انڈ منٹر میں بھی لگا سکتے ہیں اگر جس طرح یہ خوشبو میں نے آپ کو ڈیفائن کیا ویسی پسند ہے تو ٹھیک ہے اور اوکیجن کی بات کریں جم میں بھی لگا کر ٹرائی کیا جم میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ اس طرح کی آل راؤنڈر فرگرنس ہے ٹھیک ہے ہر اوکیجن پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں میرے تمام وہ بھائی جو کہتے ہیں گے دیل بھائی ہمیں فرگرنسز سر میں درد ہوتا ہے ہمیں کوئی ایسی فرگرنسز بتائیں دھیمی سی کمال کی اور بس وہ چلتی رہے تو بس آپ اس کو یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گی تو میرے خیال میں ہر ایکسپیکٹرز کا ہم نے کور کر لی گیا تو یہ تھا ہمارا شنیل کا چانس او فریشیا